بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر تسلط جمع کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے امرنات یاترہ کے آغاز کے بعد سے محاصرہ اور تلاشی کی وحشانہ کاروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے جسے مقامی لوگوں کو گونہ گون مشکلات اور خراسانی کا سامنہ ہے سرینگر بڑھگام گاندربل کپوڑا بارہ ملا بانڈی پورا اسلام آباد کولگام پلواما شپیان رامبن کشتوڑ راجوری پنچ اور دیگر ازلا کے کئی علاقوں کے مکینوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یکم جولائی کو امرنات یاترہ شروع ہونے کے بعد سے بھارتی فوج نیم فوجی دستوں اور پولس اہلکاروں کے مزالے میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ فوجی کسی بھی وقت زبردستی رہائشی مکانات میں داخل ہو جاتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں، مکینوں کو خوف صدا کرتے ہیں اور گھرل و سامان کی توڑ پھوڑ کرنے کے علاوہ مکینوں کو تشدد یا گرفتار کرتے ہیں مکینوں کا کہنا تھا کہ فوجیوں کی ان کاروائیوں نے ان کے زندگی کو جہنم بنا دیا ہے خلجماعتی حریت کانفرنس کے ترجمانے سرینگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی مظالم کشمیلیوں کے جذبہ آزادی کو پست نہیں کر سکتے اور وہ اپنی جد و جہد کو مکمل کامیابی تک جاری اور ساری رکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جمع کشمیل پر بھارت کا وحشانہ فوجی قبضہ عالمی برادری کے لیے ایک چیلنج ہے اور اسے اقوان میں متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیلیوں کی امنگوں کے مطابق اس تنازع کے تصفیہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے حریت کانفرنس آزاد جمع کشمیل شاہ کے رہنماء غلام احمد صفی نے کہا ہے کہ کشمیلی عوام بھارت سے آزادی سے کم کسی بات پر راضی نہیں ہو سکتے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ مقبول بھٹ سے لے کر برہانوانی تک مقبول جمع کشمیل کے مقبول ترین آزادی پسند رہنماؤں کو تختہ ایدار پر پہنچا کر کشمیلیوں کو خوف زدہ اور خاموش کرانے کی کوششیں کی گئیں لیکن بھارت کا ہر ہتکندہ ناگام ہوا اور کشمیلی قوم میں ہر سزا کے بعد ذوق جرم بڑھتا جرا گیا جمع خطے کے ڈوڑا زلے میں ایک مندر میں جانے پر اونچی ذات کے ہندووں نے ایک دلت شخص پر حملہ کر دیا رام بن کے رہنے والے بٹو رام نامی اس دلت نے بتایا ہے کہ جب وہ ڈوڑا کے گہلہ دھر علاقے میں ایک مندر میں داخل ہوا تو اسے اونچی ذات کے لوگوں نے اقوا گیا اور لوہے کے سلاخوں اور چاکووں سے وحشانہ حملہ گیا دریازن شدید بارشوں کے باعث دریائے جہلم میں پانی کی سطح سیلاب کے خطرے کے نشان سے تجاوز کرنے کے بعد سرینگر شہر اور جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں کے مکینوں میں خوف و حراز پھیل گیا موسلہ دھار بارش کی وجہ سے رام بن اور جمع خطے کے دیگر علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سرینگر جمع شہرہ بند ہو گئی ہے جواد یہ کشمیر کا باقی دنیا سے واحد زمینی راستہ ہے شہرہ پر تین ہزار سے زائد گاڑیاں فزی ہوئی ہیں ادھر زلہ ڈوڑا کے گند ہوئی علاقے میں ایک بس کے مٹی کے تودے کے نیچے آنے سے دو افراد کی موت واقع ہو گئی ہے جبکہ پونچ زلہ کے علاقے سرنکورٹ میں دریاء عبور کرتے ہوئے دو بھارتی فوجی ڈوب کر ہلاک ہو گئے کینیڈا میں ہزاروں سکھوں نے گزشتما اپنے ایک رہنمہ حردیب سنگھ کے قتل کے خلاف ٹورنٹوں میں بھارتی کونسل خانے کے باہر ایک زبردست احتجاجی دھرنا دیا احتجاج کرنے والے سکھوں کا کہنا تھا کہ خالستان مومنٹ کے سرکردہ رہنمہ حردیب سنگھ کے قتل کی ذمہ دار بھارتی حکومت ہے حردیب سنگھ کو 18 جون کو مضافاتی علاقے سرے میں نامال و مسلح افراد نے گولی مار کر ہلا کر دیا تھا